السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ کیسے آپ فری میں اپنے گھر پر بھنڈی کے پودے تیار کر سکتے ہیں اور اس سے اورگینک بھنڈیاں حاصل کر سکتے ہیں آپ کو کہیں سے بھی سیڈ خریدنے کی ضرورت نہیں آپ کو آسانی سے سکھاؤں گا کہ کیسے آپ جو گھر پر بھنڈی لاتے ہیں اس سے ہی آپ سیڈ حاصل کر کے اپنے گھر پر گملوں کے اندر بھنڈی اگا سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اور اند تک دیکھے گا تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن مل جائے تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اینے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے یہ میں نے بھنڈی لے لی ہے آپ اپنے گھر پر جو بھنڈی پکانے کیلئے لے کر آتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے پودوں سے بھی اسے توڑ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایسی بھنڈی لینی ہے جو کہ سائز میں کافی زیادہ موٹی اور بڑی ہو اس کے اندر جو سیڈ ہیں وہ ہیلڈی بھی ہوں گے اور زیادہ بھی ہوں گے اور ان سیڈ کی جو جنمنیشن ریٹ ہے وہ تقریباً 80% جنمنیشن ریٹ ہوگا تو آپ نے ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل موٹی تازی سے بھنڈی ہے اور اس کے اندر جو سیڈ ہیں وہ پکے ہوئے ہیں تو ان سیڈ کو ہم پودے تیار کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے بھنڈی لینی ہے اور ایسے اس بھنڈی کو کٹ کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر سے ہم سیڈ نکال سکیں تو بالکل آسان سا طریقہ ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں پودے تیار کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سیڈ ہیں اور بالکل تیار سیڈ ہیں ان سے آسانی سے ہم پودے تیار کر سکتے ہیں اور ان سے ہم اب سیڈ نکال لیتے ہیں یہ جی تقریباً سات سے آٹھ سیڈ میں نے لے لیے ہیں اور فل ہیلڈی سیڈ ہیں اور آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں سے ان کی جرمنیشن شروع ہوگی یہ دیکھیں تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایسے کسی بھی چھوٹے گملے کے اندر یہ چھے انج کا گملہ ہے تو چھوٹے گملے کے اندر ہم اس کی پنیری تیار کریں گے تو یہ بالکل بھل مٹی میں نے لے لی ہے جو نرسری سے ملتی ہے اسانی سے آپ کو یہ مل جائے گی تو بھل مٹی میں نے لے لی ہے اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ تقریباً یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر یہ سیڈ ہم نے اس مٹی کے اوپر رکھ دینے ہیں یہ جی تو گرمی کا موسم ہے ایک ٹرک بھی آپ کو بتاؤں گا جس سے کہ یہ تین دن کے اندر ہی آپ کے جو سیڈ ہیں اپنی جرمنیشن شروع کر لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سیڈ میں نے لگا دیئے ہیں تو اس گملے کے اندر میں نے تھوڑے سی لگائے اس لیے کہ جب پودے تیار ہوں گے تو انہیں شفٹ کرنا آسان ہوگا تو اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ اسے میں اب کوکوپیٹ سے کور کرنے والا ہوں کوکوپیٹ کیونکہ باریک اور ہلکا مٹیریل ہے تو اس سے کور کریں گے تو سیڈ اپنی جرمنیشن جلدی شروع کر لیں گے تو ایسے آپ نے کوکوپیٹ کے ذریعے اسے ان سیڈ کو کور کر دینا ہے آپ کے پاس کوکوپیٹ مجود نہیں ہے تو آپ اسے اسی مٹی کے ساتھ بھی کور کر سکتے ہیں بلکل باریک لیئر لگا دیں اور اگر آپ کے علاقے میں آپ کو کوکوپیٹ نہیں ملتی تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اور نمبر بھی دے دوں گا وہاں سے آپ اون لائن اوڈر کر سکتے ہیں تو کوکوپیٹ سے میں نے اچھے طریقے سے یہ سیڈ کور کر دی ہیں اب ہم کریں گے کیا کہ ہم اسے باریک شاور سے ایسے پانی دے دیں گے باریک شاور سے پانی دیں گے اس کوکوپیٹ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر نمی بنی رہے گی یہ اپنے اندر جو پانی ہے اسے سٹور کر کے رکھے گی اور ہماری جو مٹی ہے نیچے سے اسے نرم رکھے گی بلکل بھی اس گرمی کے موسم میں یہ خوشک نہیں ہوگی تو ایسے ہم باریک شاور سے پانی دے دیں گے آپ نے تھرو سے پانی نہیں دینا کیونکہ سیڈ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے تو یہ شاور بھی آپ کو وہیں سے آسانی سے مل جائے گا اون لائن تو یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے ایک دفعہ ہی ہم پانی دیں گے بہت زیادہ گرمی ہے تو اب مین جو چیز ہے اس گرمی کے اندر جو سیڈ ہیں ہمارے ان کی جرمنیشن شیو کروانا وہ کیسے ہوگی کہ آپ نے اسے بلکل بھی سن لائٹ میں نہیں رکھنا اس گملے کو آپ نے سن لائٹ میں بلکل بھی نہیں رکھنا آپ نے شیڈی ایریا میں اس گملے کو رکھنا ہے ہوا کے اندر نمی نہیں ہے تو گرم موسم ہے تو یہ شیڈ کے اندر ہی اپنی جرمنیشن تقریباً تین دن کے اندر شروع کر لیں گے تو انہیں آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے اور اگر مٹی خوش ہوتی ہے تو آپ نے شاور سے دوبارہ ہلکا سا پانی دے دینا ہے تو ملتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دن میں ہمارے سیڈ اپنی جرمنیشن شروع کر لیتے ہیں پانچ دن بعد تقریباً سات سیڈ لگائے تھے ہم نے بھنڈی کے تو ان میں سے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے چھے پودے ہمارے صحت مند تیار ہو چکے ہیں اور پانچ دن بعد کا آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت پودے ہیں ان میں سے کوئی بھی پودا ہمارا خراب نہیں ہے لیکن ہمارا ایک سیڈ جو ہے وہ اپنی جرمنیشن شروع نہیں کر پایا لیکن چھے پودے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ان کا کرنا کیا ہے کہ ہم انہیں شیڈ میں ہی رکھیں گے جب یہ تقریباً 20 سے 25 دن کے ہو جائیں گے تو ہم انہیں الیدہ الیدہ بڑے گملوں کے اندر شفت کر دیں گے تو یہ جی پانچ دن بعد کا ریزلٹ ہے اور ایسے ہی آپ اپنے گھر پر بھنڈی کے پودے تیار کر سکتے ہیں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اینے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے